اسلام علیکم پورا ہیروز پاکستان کے ساتھ ہوں میں ہوں محیش کوچ رہا ہوں یقیناً آج ہمارے ساتھ ہے کہ ایسے ہیرو موجود ہیں جن کے بارے میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں میں آپ کو الفاظ بے شک کم پڑ جائیں گے کیا ان کی گرا قدر خدمات ہے تھوڑا تھوڑا آگے بتاؤں گا لیکن I am very desperate to basically share his name with you آئیے آپ کو ملواتے ہیں اسمان عباس دشتیاری سے اسلام علیکم اسمان اللہ علیکم اسلام 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 عل اکٹیویسٹ ہیں اور اس کے علاوہ ایڈیوکیشن کے حالے سے جہاں کوئی بھی سیمینار ہوتا ہے کوئی بھی ورکشوپس ہوتا ہے وہاں سب سے ملے جاتے ہیں اور ایک بیترین انہوں نے اس وقت ٹائٹل جیتا ہے وہ قویز کومپیڈیشن اول کراچی اول کراچی قویز کومپیڈیشن کے اندر فرس پوزیشن حاصل کیے انساب نے تو اتنے سارے قویز کیسے کر لیتے ہو یار آپ بس شروع سے مجھے اخبار پڑھنے کا شوق نہیں ہے اور میری عادرت میں چاہتا تھا کہ میں نئی نئی چیزیں سیکھوں اس سے مجھے بہت زیادہ ہیلپ ملی اپنی جنرل نولیج بھی بڑھانے مر ساری چیزوں میں اس کی وجہ سے مجھے بہت ہیلپ مہلا کوئی سکومپیڈیشن جیتنے کا ویسے آپ کے ماشترز کیا ہوئے میرے خیال سے مجھے ایر میں جی انٹرنیشنل رلیشنشیب تو پھر تو آپ کا جوہ بنتا ہی ہے تو پوری کراچی کے اندر جو کوئی سکومپیڈیشن ہوا تھا اور میں نے ہونے فرس پوزیشن آسل کی ہے اور اس وقت آپ ڈی ایم سی کی کونسی سکول نمبر آزم ہے میں ڈی ایم سی کے سکول جو ہے وہ نمبر وائز ہوتے ہیں میں سکول نمبر پندرہ میں کر رہا ہوں جو کہ شاہد دین سلاٹ رہا اس کے پاس ہے اچھا ویسے آپ شاہد یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ خالی ٹیچر ہیں تو ہیروز آب پاکستان کیسے ہوگی یہ صرف ٹیچر نہیں ہے ویسے تو دنیا میں تو ٹیچر کا میار بہت ہی زیادہ ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس شاہد اس لیول پہ ٹیچروں کو ترجیح نہیں دی جاتی اسمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ گورنمنٹ سکول کے ٹیچر ہونے کے باوجود یہ جو بچوں کو پرائیوٹ لیول کی ایڈیوکیشن دیتا ہے اور جو بچوں کو یہ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں سکول کے اندر اس سے پہلے آج تک ہم نے کسی گورنمنٹ سکول میں نہیں دیکھی تو یہ جو ایکٹیویٹیز آپ اتنی ساری بچوں کو کرواتے ہیں اپنی مدد آپ کے تیت کرواتے ہیں یا آپ کو پیچھے سے بیگ سپوٹ ہے نہیں میں خود ہی کر رہا تھا خود ہی اور میرے یہ ماننا ہے کہ ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں بہت ضروری ہیں انتہ ہے لنک ہے آپ جب تک بچے کو ایزا مطلب فرینڈلی وے میں نہیں پڑھائیں گے آپ ان کی سائکو کو سمجھک ان کو نہ پڑھائیں گے ان کو ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے جب تک وہ پڑھائیں میں بھی انٹرسٹ نہیں ہے سکتے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہوتی ہیں ایڈوکیشن میں اور اس لئے میں خود ہی کر رہا تھا اچھا اسمار ایک بات بکایا ہمارے مواشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو گورنمنٹ سکول میں نہیں پڑھانا چاہیے یہ ایک مائنسٹ ان کا یہ ماننا ہے کہ پرائیویٹ میں ہی اچھی تعلیم دی جاتی ہے جبکہ جب گورنمنٹ سکول کے ٹیچے ہیں وہ ویل کولیفائیڈ ہیں باواجود اس کے آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں بیجھتے ہیں پیرنٹ بچوں کو گورنمنٹ سکول کی طرف ناپ بیجھنے کی سب سے بڑی وجہ تو مطلب گورنمنٹ سکول کی خاصتہ حالی ہے ٹھیک ہے وہاں کے ٹیچرز کا زیادہ ٹرینڈ ہونا نہیں ہے اور وہاں کا جو انوارمنٹ ہے وہ اٹریکٹ نہیں کرتا پیرنٹس کو پیرنٹس کا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مطلب بچے انگریزی کی بوکس ہوں مطلب ایسی چیزوں میں زیادہ وہ کرتے ہیں گورنمنٹ سکول میں یہ چیزوں کا فکتان ہے اور میں نے سنا ہے کہ سلیبس بھی ایک ہی چل رہا ہے جو چل رہا ہے زمانوں سے میں نے کہا ہے جو آپ نے پڑھا تھا شاید آج بچے وہ وہی پڑھا رہے ہیں یہ بھی ایک مین پوائنٹ ہے اور اس کے علاوہ سلیبس ہے جو آپ نے بلکل صحیح فرمایا اور اس کے علاوہ مطلب جب گورنمنٹ سکول میں جو مطلب ٹیچرز کا بچوں کے ساتھ اس طرح ریلیٹ نہیں کرتے اس وچہ سے لئے کیونکہ پیرنٹ جب جاتے ہیں گورنمنٹ سکول میں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بچے مطلب اس پوزیشن میں نہیں ہیں جو پرایویٹ سکول میں زیادہ ڈسپلین اس میں ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں پرایویٹ سکول کے جو ہماری کریٹینیا میں جو رومز ہیں وہ کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں ہوتا ہے حالکہ پرایویٹ سکول جو ہے کافی پیرنٹس کے لئے افورڈیبل بھی نہیں ہے نہیں ہے بالکل نہیں ہم ایسے ایریا میں رہ رہے ہیں جو جاتا ہے میڈل کلاس لوگر میڈل کلاس پور کمیٹی رہتی ہے تو یہاں پہ تو اور زیادہ گورنمنٹ سکول کو پرفرم کرنا چاہیے تھا کہ لوگ پرایویٹ کے بجائے گورنمنٹ سکول کی طرف اچھا آپ جب ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں تو دوسری ٹیچر پارٹ لیتے ہیں آپ کے ساتھ جی دوسری اور میرے سکول کے اچھے میں وہ بھی کافی سپورٹ کرتے ہیں دوسری ٹیچر بھی مجھے بہت انکرے چھڑتے ہیں اور انہی کی سپورٹ سے میں اور زیادہ اچھا کروا سکتا ہوں تو ایسا ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ ان ایکٹیویٹیز کو دوسری گورنمنٹ کی سکولوں کے ساتھ بھی آپ شیئر کر رہے ہیں اس بارے میں سوچ رہے ہیں اس بارے میں کافی لوگوں سے باتشید بھی چل رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کیا رہے ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ آپ جس سے گورنمنٹ سکول کے اندر ٹیچر رہنا شروع ہو جائنا تو گورنمنٹ کا میار اتنا زیادہ سکول اور بہتر ہو جائے گا جو شہداد سے پہلے نہ ہوا ہو اس کے لئے تو ہم آپ کو خراجے تیسین جو ایسا جو ایسا جو ایسا جو ایسا جو ان کو بلانے کا مفصد تھا یہ گر میں ٹیوشن دیتے ہیں بچوں کو چار بجے سے لے کر رات کے آٹھ نو بجے تک یہ گر میں بچوں نے ٹیوشن پڑھاتے ہیں عمومن دیکھا جاتے ہیں کہ میل حضرات گر میں ٹیوشن نہیں پڑھاتے دیکن یہ سب گر میں ٹیوشن دیتے ہیں اور ہم نے جب ان کو وزیڈ کیا ہم آپ کو دکھائیں گے وہ جگہ بھی دکھائیں گے جائیں یہ پڑھاتے ہیں اپنے گر میں ان کے پاس وہ بچے آتے ہیں جو بیسیکلی جن کے پیرنٹس یا تو آفورڈیبل نہیں ہیں یا ان کے پیرنٹ ان کے ایجوکیشن کو آفورڈ نہیں کر پاتے اور یہ جو فیس لیتے ہیں وہ نہ لینے کے برابر ہیں ہم نے جو آپ کے بارے میں سٹڈی کی ہے جو لوگوں سے ہم نے پوچھا تو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ کچھ نے کہا کہ ہم دو سو روے فیس دیتے ہیں کچھ نے کہا ہم ڈیڑھ سو روے دیتے ہیں کچھ نے کہا ہم تین سو روے دیتے ہیں تو جس لیول کے آپ ٹیچر ہیں جس میار کی آپ ٹیچنگ کرتے ہیں تو ایسے میں اتنی کام فیس لینا اور بچوں کو اس لیول پر پڑھانا اس کے پیچھے کیا راز ہے اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ میں سارف کرنا چاہتا ہوں اپنی زمینٹی کو ایجوکیشن کے حوالے سے اگر میں اس کو اپنی آرنگ کا دریہ بناوں تو پھر میں مطلب مجھے وہ دلی سکون نہیں منا سکتا جو مطلب میں اس خریقہ سے وہ کرتا ہوں تب ہی میں کہتا ہوں کہ چلو افورڈیبل نہیں ہے جتنا بھی وہ کر رہے ہیں میں اپنی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کہ دل کو سکون پہنچانے کے لیے میں ان کو کرتا ہوں اور جو مجھ سے بند پڑھتا ان کی کانسلنگ بھی کرتا ہوں ایسے ٹیچرز اگر آج ہیں ہمارے معاشرے کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے اندر نہ صرف پڑھائی کا بلکہ آگے بڑھنے کا بھی جذبہ جوانا مصید بڑھتا رہے گا لیکن ایک چیز میں نے آپ نے تو خیرہ میں نہیں بتا ہی لیکن بایر سے مجھے پتا چلیے آپ ہی کے ایک بہت اچھے دوست میں نام نہیں لوں گا انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ جس سکول کے اندر ملازم ہیں جہاں ٹیچرز وہاں پرمنیٹ نہیں ہیں وہاں آپ جو کانٹریک بیسپ ہیں جی جی ہمیں تو آٹھ سال سے کانٹریک بیسپ ہیں میرے علاوہ اور کافی ٹیلنٹی ٹیچرز ہیں جو کانٹریک بیسپ جوب کر رہے ہیں سیلری ناون مطلب وہ بھی ایک ترہ سے 15000 ہزار دیکھیں اس طرح کے ٹیچرز جو اپنا دل دیتے ہیں اس سکول کو بچوں کو جو انتھق محنت کرتے ہیں اگر ایسے ٹیچرز کو پرمنٹ نہ کیا گیا اگر ایسے ٹیچرز کو آپ نے زیادہ اہمیت نہ دی تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ بات آگے بڑھے گی اس طرح کے ٹیچرز کو تو نہ صرف پرمنٹ ہونا چاہیے بلکہ ان کے لئے اسپیشل مزید اسے الاؤنس پر ہونے چاہیے جتنی ایکٹیویٹیز کروات ہیں اچھا میں نے دیکھا جو ایکٹیویٹیز آپ کر رہا تھا تو میں عموماً ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو گورنمنٹ اسکول میں نہیں پائی جاتی تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا آپ بار سے برچیز کرتے ہیں یا آپ ٹیچرز جہاں واپس میں ملی کر اس کو خریدتے ہیں ہم خود کنٹریبیٹ کرتے ہیں یا آپ بچوں سے منگو آتے ہیں بچوں سے کم کیونکہ بچے بھی ہمارے سکول میں جو آتے ہیں وہ بہت ہی فائننشلی لوہ فیملی سے آتی ہیں تو ہم خود ہی کنٹریبیٹ کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے محروم والدہ والد صاحب نے بھی قوم کی بڑی خدمت کی ہے آپ کے اسپیشلی والد صاحب کے بارے میں لوگوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ سپورٹس تو بڑا دلی چاہتے تھے اور بچوں کو کافی ایکٹیویٹیز کرواتے تھے اور اس کے علاوہ ایجوکیشنلس بھی تھے اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری خدمات ہے ان کی قوم کے لئے تو کیا یہ چیزیں آپ نے اپنے والد صاحب سے اڈوب کی ہیں مجھے لگتا ہے کیونکہ میں والد صاحب کے بہت قریب رہا ہوں وہ میرے ناسر والد جو ہم نے ان کی تصویریں دیکھی ہیں اس میں ہم نے ہر تصویر میں ان کو اپنے والد صاحب کی گود نہیں پایا ہے تو والد صاحب سے ہی مجھے یہ چیزیں ملی ہیں میرے والد صاحب نے ایک بار مجھے کہی ہے جو ابھی تک میرے مائنڈ میں کہ دوسروں کے لئے جینا چیزیں اور اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ ضروری نہیں آپ سیاست میں جاؤ کچھ بھی آپ سے ہو سکتا ہے سوسائیٹی کے لئے ضرور پوزیٹیب لی کنٹریبیوٹ اپنے لئے تو سبھی جیتے ہیں دنیا میں زندگی کا مقصد اور ان کے کام آنا کیا زبرتاس میسج آپ کے والد نے آپ کو دیا ہے اچھا جانے سے پہلے میرا تو دل کرتا ہوں مجھد باتیں کرتا ہوں مجھے تو بڑا مجھا آ رہا ہے مجھے بڑا مزا آ رہا ہے جانے سے پہلے کوئی اس طرح کہیں کہ میسج آپ کمیونٹی کو قوم کو میں نے خیال سے آپ ان لوگوں کو میسج دیں عثمان جو اپنے بچوں کو سکول نہیں پیچتے اور میں نے دیکھا ہے کہ بندہ پان کھائے گا گھٹکا کھائے گا سگریڈ پیئے گا ٹھیک ہے مگر بچوں کو سکول نہیں پیچے گا اور آپ جیسے ٹیچر جو گورمنٹ سکول کے اندر اتنی محنت کرتے ہیں تو آپ ایسے پیرنٹس کو کیا میسج دیں گے میرا میسج پیرنٹس کو یہ ہے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ تعلیم ہی وہ اتیار ہے جس سے آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو تعلیم ہی وہ چیز ہے جو آپ کو زمین سوٹا کے آسمان تک لے جائے گی کل کو اگر آپ نہیں رہنگے تو آپ کے بچوں کی بھی تعلیم کام آتی ہے جو کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں دی اور آج ہم صرف کر رہے ہیں تو ایجوکیشن کو جس طرح کھانا ضروری ہے ہمارے لیے اسی طرح تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے تو میرے سب پیرنٹس یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول بیجیں ان کی تعلیم پر انویسٹ کریں اور ذاتی اپنے فوضل خرچی کو چھوڑ کے وہ بچے کی تعلیم کو ہی اپنے نسبلہ سمجھیں یہ ایک بہترین میسج تھا آپ کا بہت ہی زیادہ بیترین میسج تھا کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر انویسٹ کریں یہ ضروری ہے مطلب آج کل جتنی سکول بڑھ گئی ہیں سوسائٹی کے اندر تو آپ پیرنٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کم فیس ہو وہاں بچے کو بیجوں فیس اپنی جگہ لیکن میار کو ضرور دیکھیں اور اگر آپ نہیں پڑھا سکتے تو میں اس ویڈیو کے اندر سرکرہ نمبر بھی چلا دوں گا جس سکول میں یہ ہوتے ہیں میں آپ کو وہاں کا ایڈرز بھی بیج دوں گا آپ ان سے پرسنلی جا کے ملیں ان سے رابطہ کریں اور جتنی بھی آپ کے بچے ہیں جن کو آپ کو لگتا ہے چاہے وہ آپ کے ہو یا آپ کے علاقے کے ہو ان کو آپ سکول ضرور بیجیں اور اسمان کی خدمات تو کون کے لیے ہیں ہی تو آپ جس بھی بچے کو لے کے اپنا بچہ سمجھ کے کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سکول لے جاتے ہیں تو یقین کریں اگر وہ پڑھ گیا نہ تو وہ آپ کو بڑی دعائیں دے گا سو تینکیو سو مچ اسمان بڑا مزہ ہے آپ کے ساتھ انٹرویو کر رہے ہیں تینکیو سو مچ آپ کے ساتھ مل کے بہت اچھا لائے ہیں یہ پتہ ہے یہ شخص جو بول رہا ہے یہ جو اس کے علفاظ ہیں یقین مانے بلے چہرہ اس کا ہے لیکن اس کے اندر جو نے اس کے والد صاحب کی آواز آ رہی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کتنا عقین تھے لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرنے ایک لئے ان کی والدہ کتنی لوگوں کی مدد کرتی تھی آج بھی جب میں اکسر ان سے انٹرویو کرنے سے پہلے ہم لوگوں سے رائے لیتے ہیں جس کا انٹرویو کرنے والے ہیں تو ان صاحب کے بارے میں جب میں لوگوں سے باتشیت کرنے کے لئے نکلا تھا تو ان سے زادہ لوگوں نے ان کے پیرنٹس کو ایڈمائر کیا ہے کہ آپ ان کے گھر میں سارے ہی ایڈیوکیشنس ہیں اور بہت ہی بہترین عوضوں کے پر فائز بھی ہیں لیکن انہوں یہ بھی جائیں تو جا سکتے ہیں آپ کے ان کے گھر کے جو افراد ہیں وہ کے نوہدوں کے پر میں تو جانتا ہوں یہ جا سکتے ہیں but he is basically serving his life for the education and especially for the society اور یہ بہت اچھا کوس ہے اس کا عجر دنیا میں تو ملے یا نہ ملے وہاں ضرور ملے گا آپ کو thank you so much اسمان so nice meeting with you so here is the youngest hero پاکستان اور اس طرح کے مزید heroes سے ہم آپ کو ملواتے رہیں گے اور یوٹیوب پہ ہمارے چینل مہش کوچھرا کو سبسکرائب کیجے اور اس طرح آنے والی ویڈیوز ہیں پاکستان کے دوسرے heroes سے ملتے رہے اپنا بیعت خیال لکھے گا اللہ حافظ